ایک ایسا گروہ پولیس کے ہتے چڑھا ہے جو رکم کو پانچ گناہ کرنے کا لالش دیا کرتا تھا کئی لوگ اس گروہ کا شکار ہو چکے ہیں پولیس نے جب اس گروہ کو پکڑا تو ان کے پاس سے عوید ہتھیار بھی ملے چھترپر کے نوگاؤں تھانا پولیس نے ایک نقلی نوٹوں کو چلانے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو لوگوں کو رکم کا پانچ گناہ کرنے کا لالش دیا کرتا تھا اور بدلے میں نقلی نوٹ دے کر لوگوں کو تھگی کا شکار بناتا تھا اس تھگی کا شکار ہوئے امیت تیواری نے معاملے کی شکایت کی امیت تیواری نے بتایا کہ ان کے مہو سہانیاں کے تین لوگ نصدین شاہ فہیم خان تصہ مہندر ایک وار کو بیس ہجار روپے دیئے تھے ان لوگوں نے بیس ہجار روپے کے بدلے پانچ گناہ نوٹ دینے کا وعدہ کیا اور ان آروپیوں نے فریادی امیت تیواری کو بیس ہجار کے بدلے روپےوں سے بھرا بیک دیا لیکن بیک کھولتا ہی امیت تیواری کے پیروں کے نیچے سے جمع نکل گئی بیک میں بچوں کے کھلنے والے نوٹ نکلے فریادی نے آروپیوں سے نوٹ نقلی ہونے کی شکایت کی تو آروپی پولیس آنے کا بہانہ کیا اور وہاں سے رفو شکر ہو گئے فریادی امیت تیواری نے نوگاؤں تھانے میں آویدن دیا جس پر پولیس نے شکنجا کرتے ہوئے دوبھیلہ کے پاس سے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کرنے کے بعد آروپیوں کے گھر پر تھانہ پرواری کے کے کھانے جانے دبش دی تو آروپیوں کے گھر سے ایک دھاردار بخا ایک تین سو پندرہ بور کا عویت کٹتہ بھی بنابت ہوا پولیس نے آروپیوں پر دھارہ چار سو بیس اور آم سیکس کے تحت معاملہ پنجیبت کر آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ہمارے پولیس مہانے جید شک ڈیائی صاحب اور ایس پی صاحب ایڈیشن صاحب کے نیتیشن میں گھنڈوں کے پر حدود کاروائی کرنے کے لیے آزیشت کیا گیا دنانگ سولہ ساتھ کو فریادی رامپسات تیواری چھسال نگر کا تانے میں آگے رکورٹ کیا تھا کہ میں مہوشانیہ میں میرے کو نوٹ کے لیے بلائے گیا تھا میں بیس ہیار پر لیکے گیا تھا بیس کے وہ پانچ گناہ دیتے ہیں ایک لاکھ کے پانچ گناہ کہہ کے دیتے ہیں بعد میں پہلے بیسے ایڈوانس بطور بولاتے ہیں پھر ایک لاکھ کے پانچ گناہ کرتے ہیں وہ تو اس پر سے افراد قائم کیا گیا تھا افراد قائم کیا گیا تھا اس پر سے ان کی گرفتاری ہو گرفتاری کے دوران ان کے جب کلاشی لی گئی گھر کے تو اس میں یہ نوٹ ملے جو کی اوپر ایک پانچوں کا نوٹ اصلی ہے نیچے اصلی ہے بیچ میں چورنڈ کے نوٹ لگے ہوئے ہیں اور اس ٹائپ سے تھگی کا کام کرتے تھے ان کے گھر سے کٹا بھی اور بکا بھی ملایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھر لیو